بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورڈز کیسے ہیں آپ لوگ مجھے مددہ کہ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب لوگ کو کیسے خوش رکھے اور آباد رکھے آپ سب کو ایم ٹی ایم فوڈ کیجن پوائنٹ میں ویلکم آج میں آپ لوگوں کے لیے ایک بہت مزددار سی ایک ریسپی لکھا ہوں آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ جناب سردیاں آ رہی ہیں تو سردیوں میں تو آپ لوگ بہت زیادہ موہ کھلی کھاتے ہیں جی ہاں بڑا مزہ آتا ہے جب سب ملکے مونکھلی کھاتے ہیں سردیوں میں تو لیکن اس کے ساتھ ایک اور آئٹم میں ہوتا ہے وہ ہوتی ہے جناب ریوڑی تو آج ہم ریوڑی جو ہے وہ گھر پہ بنا رہے ہیں اور بہت مزے کی بنے گی انشاءاللہ انشاءاللہ تو جب تھوڑی سی اس میں تقریب کی بات ہے وہ آپ اس کو سمجھ لیں گے تو آپ بھی گھر میں بہت اچھی سی ریوڑی بنا سکتے ہیں سب سے پہلے میرے پاس ہے یہ تقریباً آدھا پاؤ ہے یہ سفیت دل ہے اس کو سب سے پہلے ہم بالکل نارمل سی سپیڈ کے اوپر رکھیں گے اپنا چولا نارمل سے بھی کم اور اس کو ہلکا سا ہم اس کو کریں گے تقریباً دو تین منٹ کے لیے اس کو روشٹ کریں گے پھر میں اس کو نکال لوں ایک دو منٹ کے لیے میں نے جو ہے وہ ڈرائی روشٹ کر لیا ہے تو بس اب میں اس کو اتار لوں گی اور اس کو ہم کر دیں گے ٹھنڈا ابھی اس کا کام تقریباً ختم ہو چکا ہے باقی بات بتائیں گے اس کو آگے کیا کرنا ہے میرے پاس ہے گھڑ چھا گھڑ تقریباً یہ ہے پاؤ سے کام ہے تھوڑا ٹھیک ہے اب اس کا جو ہاف ہے نا وہ ہم لے رہے ہیں چینی دیکھیں نا یہ پانی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلکل تھوڑا سا یہ میں اس میں ڈا رہی ہوں بس اتنا سا ہے اچھا ایک چیز کی مقدار کے بارے میں میں نے آپ کو تھوڑا سا چیز سمجھانی تھی کہ اتنا یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کتنا گھڑ لینا ہے یا کتنی چینی لینی ہے اتنا دیکھیں کہ جتنا گھڑ لیں اس کا ہاف اپنے چینی لینی ہے اور اس کو بلکل ہلکی سپیڈ پہ آپ کی آنچ ہو چلے کہ اس کے اوپر اس کو رکھنا ہے اور اس کو آپ نے میلٹ کرنا ہے کیونکہ یہ جتنا بھی میٹیریل بنے گا بعد میں اتنی ہی ہماری وہ جو ہیں ریوڑیاں بنیں گی ٹھیک ہے اس لئے اس کے لئے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں بس یہ آج ایسا سے میلٹ ہوتا جائے گا اور پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں دیکھیں ذرا سلو ہماری سپیڈ ہے آگ کی تو بلکل اور یہ دیکھیں سارا یہ تقریباً ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گی ابھی اس ٹائپ میں آکے اس میں میں نے تقریباً ایک چمج یہ دیسی گھی کا ڈال ہے اس سے یہ نا بہت اچھا بنتا ہے کڑکدار یہ بہت ضروری ہے اس سے ویسے بھی دیسی گھی کی جو کشپو ہے بہت اس میں اچھے طرقے سے پھیل جائے گی اور جو ریوڑی ہے اس کو بھی کھانے کا آپ کو بہت مزا آئے گا زیادہ آپ نے ہلانا نہیں ہے یہ دیکھیں اس ٹائپ کا یہ ہو رہا ہے اس ٹائپ اس کے اندر ہم اس کو ڈال کے چیک کرتے ہیں ابھی اور دیکھیں یہ ایک منٹ ہو چکا ہے اس کو لیکن ابھی یہ دیکھیں یہ چیز یہ جو ہے نا یہ بھی نرم ہے یہ ہاتھوں کو چمٹ رہا ہے نا یہ دیکھیں آپ کے تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی یہ نرم ہے ابھی نہیں ہوا ابھی اس کو مزید کریں گے بعد میں پھر میں آپ کو دکھاتے ہیں یہ بہترین آپ اس کی کسسٹینسی چیک کر سکتے ہیں کہ کس ٹائپ کے ٹھیک ہو چکے اب دیکھیں ہم اس کو پھر ایک دوہ پھر چیک کریں دیکھیں درہ یہ بہت اہم پوائنٹ ہے چیک کرنے والا یہاں پر یہ دیکھیں یہ میں گلاس میں میں نے ڈال دیا اور ابھی میں آپ کو نکال کے دکھاتیوں دیکھیں درہ یہ جیسے اس کے اندر گیا ہے نا یہ دیکھیں یہ سارا آرے یہ دیکھیں یہ کڑک ہو رہا ہے کڑک ہو رہا ہے کیونکہ یہ بہترین سخت ہو چکا ہے پتھر کی طرح اتنا ہی آپ نے اس ہی طریقے سے چیک کر رہے ہیں اگر آپ اس کو ویسے اپنے ذہن میں سوچیں گے کچھ نہیں تو یہ خراب ہو جائے گا یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں آپ نے لازمی اسی طریقے سے گلاس میں بار بار اس کو ڈال ڈال کے چیک کر رہے ہیں اب دیکھیں یہ بلکل پتھر کی طرح ہو چکا ہے بلکل سخت یہ چیز جو میں آپ کو دکھا رہی ہوں ٹھیک ہے نا یہ دیکھیں یہ ٹوٹ رہی ہے نا فس کلاسی اس طریقے سے یہ ہو گیا اس کے اندر ہی ہم یہ جو ہے نا یہ اس میں ڈال دیں گے آدھے ڈال دیں گے آدھے ہم بچا لیں گے اس کو اچھے طریقے میں مکس کر رہے ہیں اما n ڈال ڈال پھر ڈال سوٹ ڈال ES Farement این جو میں نے بچایا تھا اپنا تل باقی آدھے تھے اب ہم یوں کریں گے کہ اس کی مزید کو کوٹنگ دینے کے لیے یہ سارے کے سارے جو ہیں وہاں میں دبارہ اس منٹ آدھا تھا یہاں پہ ہم اس کو اسی طریقے سے ہلاتے رہیں گے کیونکہ یہ ہیٹ ان کو ملتی رہے گی تو یہ جو ہے نا تھوڑے ساپٹ ہو جائیں گے اور ساتھ ساتھ ان کے اوپر یہ سارے کے سارے جو ہیں وہاں یہ دیکھیں آپ ہو رہے ہیں نا سارے جو میں نے آپ کو بتایا تھا اس طریقے سے کرتے کرتے کیونکہ یہ نرم پڑتے گئے ہیں اور ساتھ ہی یہ جو تل ہے وہ اس کو چمٹتے گئے ہیں ہمیں سارے دیکھیں ابھی تھوڑا سا گرم ہے ہلکے سے نرم ہو چکے ہیں تو میں تھوڑا سا اس کو پلیٹ میں نکالتی ہوں ہم اس کو ٹھنڈا کرتے ہیں پھر میں آپ کو دیکھا دیں لینی فرس کلاس ہماری ریوڑی جو ہے وہ ریڈی ہو چکی ہے ریوڑیاں ہماری بہت ٹیسٹی بنی ہیں بہت اچھی بنی ہیں اور میں نے آپ لوگوں کو ایک چیز بتانی تھی کہ یہ انتہائی ایزی طریقے سے میں نے آپ کو بتایا اس کا ایک اور طریقہ بھی ہے اس میں یہ جو اس کا کیریول بناتے ہیں اس کو کھینچتانی اس کے ساتھ کرتے ہیں لمبا اور اس سے نہ لیکن یہ ہوتا ہے کہ اکثر لوگ جہاں وہ اس چیز کو ہنڈل نہیں کر سکتے اور وہ نابران نہیں پاتے چیز وہ بھی یہ ہوتا ہے لیکن یہ اس سے بھی زیادہ اچھی ہے کیونکہ اس کے اندر بھی ہم نے تل شامل کی ہیں اس کے اندر نہیں ہوتے وہ صرف اس کی ٹکڑیاں کاٹ کاٹ کے بعد میں اس کو پھر جس طریقے سے ہم نے کیا تھا وہ کیا ہے تو یہ اس سے کہیں زیادہ اچھی ہے ایزی بھی ہے اور ہر کو اس کو ایزیلی بنا سکتا ہے گھر میں یہ بہت اچھی بنتی ہے بہت کمال کی بنتی ہے تو جب آپ اس کو کھائیں گے مونپھلی کے ساتھ یا ویسے بھی کھا رہے ہیں ہم زیادہ کھاتے ہیں تو اس لیے میں بار بار اس کو ذکر کر رہی ہوں تو آپ لوگوں کو یہ بہت پسند آئے گی تو جناب مجھے تو بہت اچھی لگی ہے آپ لوگ بھی جب بنائیں گے تو آپ لوگوں کو بھی یہ بہت زیادہ پسند آئے گی تو جناب اس کے ساتھ ہی اپنی ریسپی کا ہم کرتے ہیں انڈ اور آپ لوگوں سے لگتے ہیں اجازت لیکن اجازت لین سے پہلے ہمیشہ کی طرح ایک ریکویسٹ ہے کہ پلیز 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 ہمارے چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور اگر آپ لوگوں کو ویڈیو اپسند آئے تو پلیز ایک اچھا سا لائک بھی دے دیا کریں اور کوئی بہترین سا کوئی کومنٹ بھی دے دیا کریں آپ لوگوں کی بہت مہربانی انشاءاللہ پھر کسی ویڈیو میں تکات کریں گے انشاءاللہ تب تک کے لیے ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ